بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آمین آج ہم بات کریں گے جن کا نام بی سے شروع ہوتا ہے آپ کے لئے جون کا مہنہ کیسا ہو سکتا ہے بزنس کیریئر کالیم سے شادی برون ملک سفر تمام ضروری چیزوں پر ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو پوری دیکھیں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے صحت کی تو جون کا مہنہ آپ کے لئے ٹھیک رہے گا لیکن آپ نے زیادہ بدپرہیزی نہیں کرنی تھوڑا سمجھداری سے چلنا ہے تعلیم کی بات کریں تو یہ مہنہ آپ کے لئے ٹھیک رہے گا 21 جون کے بعد آپ کے لئے زیادہ اچھا ہے مائنڈ آپ کا اچھا چلے گا بس آپ من لگا کر پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو دکت نہیں ہوگی اور اس دوران ریزلٹ بھی آپ کو اچھا مل سکتا ہے میری لائف کی بات کریں تو 21 جون تک آپ کے لئے نورمل ہو سکتا ہے لیکن 21 جون کے بعد سن کی کنیشن اچھی ہوگی تو آپ کے لئے اچھا رہے گا آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تال میل بہتر ہوگا لیکن 5 جون سے آپ کے چوتھے گھر میں مریخ اور زورا کا قرآن ہوگا تو اس دوران آپ کو والدین کا ساتھ ملے گا اور اگر کسی کا کوئی وراستی معاملہ یا پھر کوٹک جہری کا معاملہ چل رہا تھا تو آپ کو راحت مل سکتی ہے اور اگر آپ گھر بدلنا چاہتے ہیں تو بدل سکتے ہیں اور گھر کی تعمیر و عرائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور جو لوگ شادی یا پھر منگنی کرنا چاہتے ہیں تو 11 جون سے لے کر 27 جون تک آپ کے لئے بہتر ہوگا اور اگر آپ انعامی سکیموں میں قسمت آزمائی کرنا چاہتے ہیں تو اس دوران آپ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بڑا انعام لگ جائے لیکن اس دوران آپ نے بہت بڑا رسک نہیں لینا کیونکہ ایک سیارہ کمزور حالت میں ہوگا بیرون ملک سفر کے لحاظ سے 10 جون تک آپ کے لئے ٹھیک رہے گا اور جو لوگ جوب کرتے ہیں تو 11 جون کے بعد آپ کے لئے اچھا ہے کام آپ کا اچھا چلے گا بس آپ من لگا کر محنت کریں آپ کو اپنی محنت کا پھل اچھا ملے گا انشاءاللہ اور اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا تھا تو وہ کام آپ کا بن سکتا ہے آپ کو شش کریں اور جو لوگ جوب کی تلاش میں ہیں آپ کو اس دوران جوب مل سکتی ہے لیکن 17 جون سے سیٹن بہت کمزور حالت میں ہوگا تو آپ کسی سے زیادہ امیدیں نہ رکھیں اور اپنی خواہشات پورا کرنے کے لئے فضول خرچی نہ کریں میانہ روی سے چلیں بزنس کی بات کریں تو 11 جون کے بعد آپ کے لئے اچھا رہے گا کام آپ کا اچھا چلے گا اور مالی فائدہ بھی اچھا ہونے کی امید ہے انشاءاللہ بس آپ نے اپنے کام پر پورا فوکس بنا کر چلنا ہے بے احتیاطی نہیں کرنی اور اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس دوران آپ کر سکتے ہیں لیکن کسی رسکی کام میں بہت بڑا رسک آپ نہ لیں تو بہتر ہوگا کیونکہ اس دوران ایک ستارہ رجعت میں ہوگا اور جو لوگ سٹاک مارکیٹ کا کام کرتے ہیں پیسے کے لین دین کا کام کرتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لئے بہتر ہوگا مالی لحاظ سے یہ وقت بھی آپ کے لئے اچھا رہے گا لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھیں بگاڑ پیدا نہ ہونے دیں لیکن آنکھیں بند کر کے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا تھوڑا سمجھداری سے چلنا ہے اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو 21 جون کے بعد کا وقت آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوگا اس مہینے میں آپ اگر تھوڑا سنبھل کر چلیں گے تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیا کریں شکریہ